اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں کھڑے مسالے کا کیمہ یا ثابت مسالوں کا کیمہ اس کے لئے ہمیں چاہیے ہے آدھی پیاس بنے لی ہے اس کو ہم فرائی کریں گے تھوڑا سا اور پھر ہم اس کے اندر جو مسالے ڈالیں گے وہ ہے حلدی لال مرچ ہے اور کٹاوہ دھنیاں ہیں لسہ ندرک کا پیسٹ ہے اور یہ تمام گرم مسالہ ہے جس میں زیرہ کالی مرچ لانگ اور الائچی شامل ہے باقی ٹیمارٹر اور لسہن اور ہری میرچ ہم بعد میں ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم تیل گرم کریں گے اور اس کے اندر تھوڑی سی پیاس جو میں نے کٹ کے رکھی تھی وہ ہم ایٹ کریں گے اور اس کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سا براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکی سا براؤن ہو گئی ہے اور اس کو اب ہم اس کے اندر جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے سب ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی براؤن میں پانی میں یہ تمام مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو پھر بعد میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو سکھا رہی تھی اس لئے میں نے آپ کو اس طریقے سے بتایا ہے کہ پہلے آپ ڈال دیں بڑا سا مکس کریں اور اس میں پھر پانی ایٹ کریں میں بھی اس میں پانی ایٹ کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے اس کے علاوہ بھی میں نے نان کی ریسپی ابھی ریسنٹی ڈالی ہے اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا میں یہاں کی جو شاپس ہیں اس کی بھی ویڈیو ڈالوں جس میں میں نے ریسنٹی ابھی ڈالی بھی تھی میں نے کہ سیل لگی ہوئی جو ویڈیو ہے جس میں سیل لگی ہوئی برطنوں پہ ہے کروکری ساری دکھائی تھی میں نے اس کے اندر مکس دکھائیں بہت خوبصورت مکس ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی پلیس ضرور دیکھئے اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے اب اس کے اندر ہم نے کیمہ ایڈ کر دیا ہے اور یہ کیمہ گائے کا کیمہ ہے آپ بکرے کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور چکن لے سکتے ہیں لیکن میں کہوں گی کہ چکن میں اتنا اچھا نہیں بنتا اب اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طریقے سے پورا کھول دیں گے اور اس کو پھر ہم تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب میں آپ کو جو میری ریسپیز آئیں گی وہ ایئر فرائر میں آئیں گی اور کیونکہ رمضان بھی شروع ہونے والے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ہیلپ فول ہوگی تو پلیز آپ دیکھتے رہیے میری ریسپیز اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو کس طرح کی ریسپیز چاہیے ہیں اور جیسے میں اب بہار بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں جس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا آپ خرید سکتے ہیں اور کس طریقے سے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو کوئی کوئی انفرمیشن چاہیے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہاں پہ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا اس کو کوش پھون گیا تھا تو میں نے اس کے اندر دہی ڈالا ہے تقریباً ڈیٹی ٹیبل سپون کے قریب اور اب ہم اس کو بھونیں گے دہی کے ساتھ ہم ٹیمارٹر بھی یوز کریں گے لیکن اس میں دہی ڈالتا ہے اس سے ایک الگ فلیور آتا ہے اس کو ضرور یوز کیجئے گا بھوننے والا ہے تو ہم تھوڑا اس کو بھونیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ گلنا شروع ہو جائے گوش کو ہمیں گلانا ضروری ہے اس کے علاوہ میں نے نان کی ریسپی بھی ڈالی ہے ریسنٹلی ڈالی ہے اس کے علاوہ میں نے اس کیمے کے ساتھ آپ کو نان اچھے لگیں گے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسان ریسپی ہے اور اس کے علاوہ ایر فرائر کی بھی میں نے کچھ ریسپی ویڈیوز ڈالی ہیں شوٹس میں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی میری ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس میں میں نے پیاز تیمارٹر اور لسن ادرک اور ہری مرچ کاتی ہری مرچ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے ایک لی تھی بڑی تھی اس میں آپ دو تین بھی ڈال سکتے ہیں اور لال مرچ میں نے کم ڈالی تھی آپ اپنے حساب سے اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں باقی ساری چیزیں ویسی ہی رہیں گی کیونکہ کچھ لوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں تو آپ اس کے حساب سے ڈالیے گا نمک آپ حس پر ذائقہ ڈالیے گا میں نے اپنے حساب سے اس پر نمک اٹ کیا تھا یہ دیکھیں تقریباً آپ کو دیکھنی ہے اس کے اندر کہ پیاز گل گئی ہے نہیں گل گئی اگر پیاز گل گئی ہے تو آپ کا جو کیمہ ہے تیار ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل بھناوا ہونا چاہیے جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا THANK YOU